اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھک ٹھک ہوں آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو چلی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ میں نے صبح سات بجے سے بنانا سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم پہ بچے سکول جانے کے لیے ریڈی ہو رہے تھے تو دعا نے آج گھر کے کپڑوں میں جانا تھا کیونکہ دعا کے سکول میں آج کلچر ڈے تھا ایک چھوٹا سا فنکشن تھا دعا کے سکول میں تو یہاں پہ دعا نے بڑی پیاری سینر ریڈ سیکلر کی میکسی پہنے ہوئی تھی جو میں دعا کے لیے مریض سے لے کر آئی تھی تو مجھ سے پہلے بھی ایک دو طفعہ کسی نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہ دعا کے کپڑوں کی کلیکشن شیئر کیا کریں تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہ دعا کی میکسی شیئر کر رہی تھی خیر اس کے بعد بچے سکول چلے گئے تو میں جب اوپر سے فارغ ہو کے میں نیچے آئی نا تو نیچے آ کے پھر میں نے اپنے لیے اور دادوں کے لیے ناشتہ بنایا تھا اچھا یہ والا جو میں ولوگ بنا رہی تھی نا یہ میں فرائیڈے کو بنا رہی تھی تو فرائیڈے کو ایسا ہوتا ہے کہ میرے ہسپنڈ صبح کے ٹائم پر ناشتہ نہیں کرتے صرف میں اور دادوں ہم دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں ساتھ میں تابیر اور نور ہوتی ہیں امی اور ابو تو وہی ان کا جو ڈیلی روٹین کا ہوتا ہے کہ وہ صبح آٹھ پجے ناشتہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو میں اور دادوں اکثر ایسا ہوتا ہے یعنی کہ اکثر نہیں ہر فرائیڈے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہ تقریباً دس پجے تک ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم گھر کے کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو جتنی در میں میں نے اور دادوں نے ہم دونوں نے مل کے ناشتہ کیا نا تو یہاں پہ امی تو بلکل فری تھی امی اپنے کمرے کو ٹھیک کرنا شروع ہو گئی تو اتنی در میں ہماری صفائی کرنے کے لیے جو آنٹی آتی ہیں وہ بھی آگئی تو ان سے ہم نے بولا کہ جب تک ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں نا آپ اپنا جلدی جلدی سے گراج جو ہے نا واش کر کے فارغ کر دے کیونکہ گراج آج خالی تھا گاری نکلی ہوئی تھی تو جیسے ہی گاری آ جاتی ہے نا تو پھر ہمارے گراج میں صفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پہلے جب آنٹی آئی تھی نا ان کو میں نے سب سے پہلے ناشتہ دیا انہوں نے ناشتہ کیا پھر انہوں نے بھی اپنا کام سٹارٹ کر دیا پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں فوراں سے کچن میں گھوز جاتی اور کچن کے میرے وہ ہی ڈیلی روٹین کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے میرے یہی کام ہوتا ہے کہ برطن میں رووش کرنے ہوتے ہیں میری ایک تو دفعہ کسی ولوگ کے نیچے نا کسی سبسکرائبر نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ ہی آپ اپنی کچن میں نا ایک ڈیش واشر لگوالے برطن دونے کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی آپ کو آسانی ہو جائے گی اچھا ویسے میں اپنے دل کی بات بتاؤنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی دیر میں ہم لوگ نا برطنوں کے اوپر سے گند وغیرہ اتار کر اس کو ڈیش واشر میں سیٹ کریں گے نا صاف ہونے کے لیے تو اتنی دیر میں تو برطن بندہ دھو کر فارغ بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے نا مجھے ایسی چیزیں بلکل بیکار لگتی ہیں انسان چاہے جتنا مرضی تھکاوہ ہو نا جتنے زیادہ مرضی برطن دھولے لیکن جب دھونے کھرا ہو جائے نا اس کو پتا نہیں چلتا فٹا وٹ بندہ دھو کر فارغ ہو جاتا ہے لیکن ڈیش واشر کا ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں اگر آپ نے برطن رکھنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے برطنوں کے اوپر سے جتنا بھی گند ہے نا اس کو اتار کر پھر آپ نے برطن دھونے ہے تو بات تو وہی آگی ہاتھ تو ہمارے اس صورت میں بھی گیلے ہونے ہیں ٹائم میں سمجھ دیوں کہ ہمارا ڈبل ہو جاتا ہے یعنی کہ کام ہمارا جو ہے نا وہ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے اس لئے میں نا برطن ہاتھوں سے ہی دھونا پسند کرتی ہوں خیر اس کے بعد میں نے کچن کی پاکی صاف صفائی کر لی تو اس ٹائم پہ ہمارے تقریباً بارہ بجے کا ٹائم تھا بارہ ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم تھا تو میرے ہزبنڈ سو کر اٹھ کے نیچے آئے تو انہوں نے ناشتہ کرنا تھا اچھا ویسے تو فرائیڈے کو میرے ہزبنڈ شاپ پر چلے جاتے ہیں لیکن اس فرائیڈے کو ایسا ہوا کہ ابو جو ہیں ابو گھر پر ہی تھے ابو نے کہا کہ آج آپ شاپ سے چھٹی کر لو تو میں شاپ پر چلا جاتا ہوں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ فرائیڈے کو ابو چلے جاتے ہے لاہور شاپ کے سلسلے میں سمان وغیرہ لینے کے لئے تو پھر میرے ہزبنڈ چھٹی نہیں کرتے وہ پھر فرائیڈے کو بھی شاپ پر چلے جاتے ہیں اور بارہ ساڑھے بارہ بجے گھر آتے ہیں تو آج جو ہے میرے ہزبنڈ کا یعنی کہ پورا جو دن تھا نا پورا دن انہوں نے انجوئے کیا اپنی پوری چھٹی منائی تو آج میرے ہزبنڈ ذرا دیر سے سوکے اٹھے تھے بارہ بجے وہ نیچے آئے مجھے آ کر کہتے کہ مجھے ملک شک بنا کر دے دو تو میں ایک ہی دفعہ نا اب کھانا کھا لوں گا تو یہاں پر پھر میں نے ان کے لئے نا سٹرابری کا ملک شک بنا لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے دوپہر کے لئے کھانا بنانا سٹارٹ کر دیا تھا آج میں دوپہر کو کھانے میں بنا رہی تھی آلو اور چکن کا سالن جو شوربے والا ہم آلو چکن بناتے ہیں میں وہ والا سالن بنا رہی تھی اچھا ویسے ہر فرائیڈے کو ہمارے گھر نہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے بلکہ فرائیڈے کو نہیں ہر ویک ہر دن ہمارے گھر نہ یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ آج کیا پکائیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو پہلے تو میں کیا کرتی تھی فرائیڈے کو پلاؤ بنا لیتی تھی بریانی بنا لیتی تھی کچھ اس ٹائپ کی چیزیں بنا لیتی تھی لیکن میں نے اپنے گھر میں بریانی اور پلاؤ اتنا زیادہ پکایا ہے کہ پکا پکا کر میرا دل تنگ پڑ گیا ہے اب تو میرا دل نہ پکانے کا کرتا ہے نہ ہی کھانے کا کرتا ہے اس لئے پھر میں نے اس فرائیڈے کو سوچا تھا کہ میں نے کہا چلو ابو بھی گھر پر ہے ارمان بھی گھر پر ہے تو آج میں آلو چکن شوربے والا بنا لیتی اور ساتھ میں میں چاول پوائل کر لیتی ہوں ہمارے گھر میں آلو چکن شوربے والا ہو یا آلو گوشت ہو شوربے والا اس کے علاوہ شلجم گوشت ہو جائے شوربے والا اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ابلے ہوئے چاول بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں ویسے آپ میں سے بھی کافی سارے لوگ ہوں گے جو ان کو ایسی شوربے والی چیزوں کے ساتھ ابلے ہوئے چاول اچھے لگتے ہیں تو اگر جن لوگوں نے نہیں کبھی کھائے تو آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر آلو چکن کے ساتھ شوربے والے کے ساتھ آپ لوگ ابلے ہوئے چاول کھائیں تو آپ کو اتنا زیادہ مزا آئے گا آپ کا دل چاہے گا کہ باربر پکائے اور باربر کھائیں تو ہمارے گھر میں یہ تو بہت زیادہ شوق سے کھائے جاتا ہے پھر اس سائٹ پر میں نے سالن تو دم پہ پکنے کیلئے رکھ دیا تھا اچھا ہر فرائیڈے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری یہاں پر گیس کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ویسے تو اگر پورا ویک گیس ٹھیک ہوگی نا لیکن فرائیڈے ایک ایسا دن ہوتا ہے نا کہ گیس کی اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا کہ کھانا ہم بڑی مشکل سے بنا سکتے ہیں اس لیے آج آپ نے شاید نوٹ بھی کیا ہو نا کہ میں نے جو اپنا سٹوف یوز کیا نا اس کا جو میڈل والا سٹوف تھا بلکل جو چھوٹو سا ہے اس کے اوپر آج میں نے کوکنگ کیا کیونکہ اس میں پھر تھوڑی بہت آ رہی تھی جو بڑے سائز والا نا اس میں تو بلکل ٹھیک طریقے سے گیس نہیں تھی آ رہی کہ کھانا پک سکے ہر اس سائٹ پر تو میں نے بڑی مشکل سے آلو اور چیکن کا سالن بنا لیا لیکن چاولوں کے لیے مجھے ذرا گیس تیز چاہیے تھی تو اس کے لیے میں نے یہ ایک چھوٹو سا سلنڈر رکھا ہوئے اس کے اوپر نا میں نے فٹا فٹ سے نا چاول اُبال لیا اچھا آپ کو میں مزید کی ایک بات بتاتی ہوں آپ لوگ کبھی میرے پرانے شورٹس دیکھیں نا جو میں نے پچھلے رمضان میں بنائے تھے پچھلے سال بنائے تھے آپ کبھی دیکھیں میں نے وہ جتنے بھی شورٹس بنائے نا میں نے سارے اس سلنڈر کے اوپر ہی بنائے ہیں ایسے ہی میں نے اس کے نیچے سٹول رکھا ہوا تھا اس کے اوپر میں نے اس طرح سلنڈر رکھ کر جتنی بھی میں نے شورٹس میں کوکنگ کی ہے نا وہ میں نے اس سلنڈر کے اوپر ہی کی ہے کیونکہ پچھلے رمضان میں بھی مرسات ایسا ہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی افتاری کا ٹائم ہوتا تھا نا تو ہمارے یہاں پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی تھی تو افتاری کی تیاری کرنے میں اتنا زیادہ مسئلہ ہوتا تھا پھر یہ جو میرا سلنڈر ہے نا یہ ہر سال مجھے اتنی زدہ ہیلپ دیتا ہے نا کہ اگر مجبوری پڑ جائے نا اچانک سے اس طرح سے بلکل گیس نہ ہو تو پھر یہ سلنڈر میں یوز کر لیتی ہوں چاولوں کو تو میں نے دم پہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ آلو اور چیکن کا سالن بھی تقریباً بن کر ریڈی ہو چکا تھا آلو بھی بڑے اچھے سے گل چکے تھے پھر لاسٹ پہ میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالی تھی اچھا ویسے میں اس کے اندر سبز دھنیاں بھی ڈالتی ہوں لیکن آج جو ہے سبز دھنیاں ختم ہوا تھا تو بس میں نے ان دونوں چیزوں سے ہی نہ گزارا چلا لیا تو جیسے ہی آپ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ شربے والے سالن کے اوپر ڈالتے ہیں نا لاسٹ پہ تو سالن کی جتنی بھی تڑی ہوتی ہے نا وہ سالن کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارا سالن بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ میرا سالن بھی بن کر ریڈی ہو چکا تھا اور چاولوں کو بھی میں نے دم سے اتار لیا تھا چاول بھی میرے بلکل ریڈی ہو چکے تھے تو اس ٹائم پہ بس مجھے جلدی پڑی ہوئی تھی کیونکہ جمعہ کا ٹائم تھا اور میں نے جمعہ بھی پڑھنا تھا تو خیر آج ابو گھر پر تھے تو جب بھی ابو گھر پر ہوتی ہے نا تو ہماری جو گروسری ہوتی ہے نا جیسے سبزی کی گروسری ہو گئی یا گوشت وغیرہ کی گروسری ہو گئی تو یہ ہماری نا فرائیڈے کو ہی ہوتی ہے تو جس دن ابو گھر ہوتی ہے نا تو ابو دو ویک کی تو سبزی ساری کٹھی کر کر لے آتے ہیں تو پھر میں نے جیسے ہی کھانا پناہ کر میں فارغ ہوئی نا تو یہاں پہ پھر میں جلدی جلدی سے نا گروسری سمیٹنا شروع ہو گئی اس سے پہلے میں نے گوشت سارا سمیٹا پھر اس کے بعد سبزی کی باری آگی آج میں جتنی زیادہ کوشش کر رہی تھی نا کہ میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں لیکن میرے کام اتنے زیادہ لمبے ہو گئے تھے نا کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں تھے لے رہے کیونکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ فرائیڈے کو ہم لوگ لائیو آئے تھے میں اور میرے ہسپنڈ تو بس میرا بس یہی دل تھا کہ کھانا وغیرہ کھا کر نماز پڑھ کر تو پھر میں فارغ ہو جاؤں جیسے ہی بچے ٹویشن چلے جائیں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آ جاؤں گی بس گھر کے کام کرتے کرتے میں اتنی زیادہ لیٹ ہو گئی تو پھر میں تقریباً چار یا پانچ بجے کے بعد میں لائیو آئی تھی تو کافی سارے لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور ہمیں خود لائیو آنے کا بہت زیادہ مزا آیا تھا تو اگر جن لوگوں نے میری لائیو آنے کی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ میرے چینل پر بھی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے تو آپ جا کر میرا اور میرے ہسپنڈ کا جو لائیو ہے وہ آپ دیکھیں آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا خیر اس کے بعد یہ والا جو کلپ ہے یہ اگلے دن کا یعنی سیٹرڈے کا یہاں پہ ہمارے اتنی دیس کی بارش ہو رہی تھی اور اتنی زیادہ یہاں پہ برف پڑی تھی جسے کہتے ہیں اولے یہاں پہ اتنی زیادہ اولے پڑے تھے اور بچوں نے تو اتنا زیادہ انجوائی کیا تو پھر میں نے سوچا کہ جلدی جلدی سے میں اس کا ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کر لیتی ہوں یہ نہ ہو یہ جلدی سے میلٹ ہو جائے ختم ہو جائے تو پھر میری ویڈیو شوٹ نہیں ہو پائے گی تو یہاں پہ اتنی زیادہ آج تھنڈ ہو گئی تھی ایک دن پہلے میں نے سلیو لیس سویٹر پہنا ہوا تھا لیکن سیٹرڈے کو اتنی زیادہ سردی ہو گئی کہ میں نے فول سلیو والا نہ سویٹر نکال کر پہنا یعنی کہ اتنی زیادہ سردی ہو گئی تھی خیر اس کے بعد میں دوبارہ سے کچن میں آ گئی یہاں پہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑے مزے کی ریسپی شیئر کرنے جاری تھی جو رمضان کے حوالے سے ہے یہ جب آپ افطار میں بنائیں گے اپنی افطار کی سنیک میں آپ یہ بنائیں گے تو آپ کو اتنا مزا آئے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم بنا کیا رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ پین ویل سموسا کی ریسپی شیئر کروں گی تو خیر یہاں پہ سموسی کے لیے ہم نے پہلے ڈو گون لینی ہے تو اس کے لیے میں نے دو کپ میدہ لے لیے اور اس کے اندر میں نے حسبے ضرورت کوکنگ وائل شامل کیا اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر نمک ڈالے یہ تینوں چیزیں ڈال کرنا ہم نے اس کو پہلے اچھے طریقے سے مکس کر لینا آج ہماری یہاں پہ بارش ہوئی تھی نہ تو بارش کے وجہ سے ایسا ہوا کہ ہماری جو لائٹ ہے نا وہ ڈیم ہو گئی یعنی کہ والٹی جتنے زیادہ کم تھے لائٹ کبھی تیز ہوتی تھی کبھی ڈیم ہو جاتی تھی تو بڑی مشکل سے نا آج کا میں نے جو اپنا ویڈیو ہے نا بڑی مشکل سے ریکارڈ کیا تھا اچھا جی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آج کل مجھے شارٹ آٹ کے لیے بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تو سب سے پہلے تو معذرت کہ میں نے تقریباً میرے حال سے دو ہفتے ہو گیا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شارٹ آٹ شیئر نہیں کیا تو آج کی ویڈیو میں میں ایک چینل کو شارٹ آٹ دوں گی جس چینل کا نام ہے شاہ زینز برائٹ بیکننگز اس چینل کا جو لنک ہے نا وہ میں نے اپنے ڈسکرپشن میں لگا دیا اب آپ نے وہاں جا کے اس چینل پر کلک کرنا ہے اس چینل کو پروموٹ کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے تو جیسے جیسے میں آپ لوگوں کے چینل کو چیک کروں گی نا تو انشاءاللہ اب میں آپ کے ساتھ نا ہر ویڈیو میں شارٹ آٹ شیئر کروں گی اچھا یہ جو چینل ہے نا جس کا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کیا ہے آپ نے اس کو ضرور پروموٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹے سے بچے کا چینل ہے اور یہ اسلامک چینل ہے ان کے چینل سے نا ہم قرآن پاک کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ہم بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں یعنی کہ جب ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا سٹارٹ کرتے ہیں نا تو اکثر بچے لفظوں میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی تو یہ اپنے چینل پر نا بڑے آسان طریقے سے نا بڑے اچھے طریقے سے قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں نا انہیں ہم کیسے ٹھیک طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ہر چیز بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو نا ان کا چینل لگا کر دیں آپ کے بچے بھی سیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ نا آپ خود بھی سیکھیں گے یعنی کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں نا جو جو غلطیاں ہوتی ہیں نا اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں چلیں جی آپ سے باتیں کرتے کرتے ہیں یہاں پہ ہماری سموسے کے لیے جو ڈو تھی نا یہ بھی گون کا ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے چھوٹے برطن میں شفٹ کر لیا اور اس کو میں نے تھوڑے سے نا آئل سے اوپر سے گریز کر لیا تاکہ اس کے اوپر نا ایک خوش کلیر نہ آئے اچھا اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دوں گی ریسٹ دینے کے بعد نا ہم اپنی باقی کی جو ریسپی ہے اس کو سٹارٹ کریں گے اچھا اب یہاں پہ نا آج دعا تھوڑی سی کوکنگ کر رہی تھی دعا کا بہت دل کر رہا تھا کہ ماما میں نے میکرونیس کھانی ہے اور میں نے خود بنا کر کھانی ہے تو یہاں پہ آج دعا کوکنگ کر رہی تھی اس کو میں میکرونیس بنانا سکھا رہی تھی ساتھ ساتھ میں اس کو گائیڈ کر رہی تھی کہ کیسے بناتے ہیں کتنے مسالے ڈالتے ہیں کیسے پکاتے ہیں یعنی کہ ہر چیز میں اس کو سمجھا رہی تھی تو مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی سے کام نہیں کرواتی ہیں اس کو کہا کریں وہ آپ کی ہیلپ کیا کرے اصل میں دعا کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا دعا بیچاری صبح سکول چلی جاتی ہے جیسے ہی سکول سے آتی ہے تقریباً ساڑھے تین بجے یہ سکول سے آتی ہے پھر چار بجے یہ ٹویشن چلی جاتی ہے اور ٹویشن سے یہ تقریباً ساڑھے چھے بجے گھر آتی ہے تو دعا کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ میری ہیلپ کر سکیں لیکن اب جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جاری ہے میری بہت زیادہ کوشش ہوتی جاری ہے کہ میں اس کو نہ کچھ نہ کچھ سکھاتی رہوں اس کو ویسے خود بھی بہت زیادہ شوق ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سب کچھ سیکھ لے گی پاس ہو گئی ہے دعا اب دعا کو انعام کیا ملے گا کیا انعام لینا دعا دادا بھو آئیں گے تو ان سے لگی دادا بھو سلو گی جانو آہ وہ بابا جانماز لے آئی وہ نماز پڑھنے لگی ہے میری بیٹی نماز پڑھنے لگی ماز پڑھنے لگی ہے میری بیٹی ماز پڑھنے لگی ہے جانو آپ کا تو بٹا کدھر ہے جوتے لے کے نہ چھڑنا اوپر چلیں جی اب ہم اپنی ریسپی کی طرف واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ میں سموسوں کے لیے آلووں کا مسالہ ریڈی کرنے لگی تھی تو چلیں سب سے پہلے ہم ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً تین سے چار عدد جو میڈیم سائز کے آلو ہوتے ہیں ان کو میں نے اُبال کر اچھے طریقے سے تھنڈا کر لیے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ہم نے میشر کی مدد سے نہ اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے اچھا آپ نے جب بھی آلووں کو میش کرنا ہے اس کو پہلے تھنڈا کرنا ہے گرم آلووں کو آپ نے میش نہیں کرنا ورنہ اس کے اندر نہ ایک عجیب سی لیس ہو جائے گی پھر اس کے اندر ہم نے اپنے حساب سے سپائیسز ایٹ کرنے ہیں جس میں میں نے نمک اپنے حساب سے ڈالا تھا اور تقریباً ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں کٹی ہوئی لال مچ ڈالی تھی ہاف ٹیبل سپون ہشک دھنیا پاودر اور ایک ٹی سپون اس میں جائے گا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائے گی اجھوائن اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر ڈالیں گے سبز دھنیا سبز دھنیا سے نہ مسالے کی جو لک ہے نہ بہت اچھی لگتی ہے میں تو ہر چیز میں سبز دھنیا ضرور ڈالتی ہوں سبز دھنیا کے بغیر نہ مجھے ہر چیز جو ہے نہ پھیکی پھیکی لگتی ہے خیر ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد نہ ہم نے آلووں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس نہ پین ویل سموسے کے لیے نہ آلووں کا مسالہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو جو ہے ہم ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اب یہاں پہ نہ ہم نے پین ویل سموسا بنانا ریڈی کرنا ہے تو یہ جو ہم نے آٹا گون کر رکھا تھا نہ یہ آٹا بالکل سیٹ ہو چکا تھا یعنی کہ آپ نے جب بھی سموسے بنانے ہیں یا ویسے بھی اگر آپ آٹے کی کوئی بھی چیز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ہمیشہ پہلے آٹے کو ریسٹ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی جو بھی ریسپی بنانی ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے خیر یہاں پہ میں نے جتنا بھی آٹا تھا میں نے ایک دفعہ میں ہی لے لیا تھا تاکہ میں اس کو جو ہے نا ایک دفعہ میں ہی بیل کر بڑی سی روٹی بنا لوں گی اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سے نا ہم اپنے پین ویل جو ہے نا اس کو نکالیں گے اچھا ویسے یہ والی جو ریسپی ہے نا میں اپنے چینل پر ایک دفعہ پہلے بھی اپلوڈ کر چکی ہوئی ہوں پہلے جب میں نے یہ ریسپی بنائی تھی نا تو یہ میں نے شارٹ میں بنائی تھی اور یہ اتنی زیادہ مزے کی بنی تھی نا اور میں نے اپنے چینل پر یعنی کہ فرس ٹائم یہ اپلوڈ کی تھی اس کی ریسپی اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند آئی تھی لیکن وہ شارٹ میں نے اپلوڈ کیا تھا تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ نے اس کی ڈیٹیل ریسپی دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کو نا شارٹ میں سمجھ نہیں آتی کیونکہ شارٹ آپ کو پتہ 59 سیکنڈ کا ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو آپ کے ساتھ میں یہ ایک ڈیٹیل ریسپی شیئر کر دیتی ہوں تاکہ لانگ ویڈیو میں آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں جب میں نے یہ اپنے لاسٹ رمضان میں اپنے گھر میں یہ بنایا تھا تو میرے سسر کو یہ اتنے زیادہ پسند آئے تھا تو مجھے روز کہتے تھے کہ یہ بناو اور یہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے یہ اتنے زیادہ کرسپی سے ہوتے ہیں اس کو کھانے کا بہت زیادہ مزاد ہے اچھا خیر یہاں پہ دیکھیں میں نے جتنا بھی آٹا لیا تھا میں نے اس آٹے سے ایک بڑی سی روٹی بیل لی ہے اور روٹی کا جو سائز ہے بہت بڑا تھا لیکن پتلا بہت تھا اس کو ہم نے زیادہ موٹا نہیں بیلنا اس کو ہم نے پتلا ہی بیلنا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو درمیان میں سے سکوئر شیپ میں کاٹ لینا ہے یعنی کہ اس کی جو سائیڈز ہے اس کی جو گلائی ہے ہم نے اس کو کاٹ دینا ہے اور اس کو ہم نے سکوئر شیپ میں لے آنا ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ پیزا کٹر اور سکیل کا یوز کیا تھا ان دونوں کی مدد سے جو ہے لائنز بڑی اچھی سیدھی سیدھی سی کٹتی ہیں تو یہ آپ نے اس کی ایک باکس کی شیپ بنا دینی ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے آلووں کا مسالہ ریڈی کر کے رکھا تھا وہ سارا مسالہ ہم نے اس کی اوپر پھلا دینے اور پھر جب میں نے سارا مسالہ اس کے اوپر ڈال دیا تھا پھر سپون کی مدد سے میں نے اس کو پریس کیا تھا یعنی کہ یہ جو ہے نا آٹے کے ساتھ اچھی طریقے سے چپک جائے اور اس کے علاوہ جو آلووں کی لیر ہے نا وہ بلکل پتلی سی ہونی چاہیے اور ساری طرف جو آلو ہے نا صحیح طریقے سے لگ جانے چاہیے یعنی کہ کوئی بھی جگہ حالی نہیں رہنی چاہیے ساری طرف سے نا آلو ایکول ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے نا آٹے کو رول کر دینا ہے جیسے آپ نے یہ دیکھا ہے نا میں نے کس طریقے سے اس کو رول کیا ہے بلکل آرام آرام سے نا تھوڑا تھوڑا سا ہم نے اس کو رول کرتے جانا ہے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس نا پین ویل کے لیے ایک بڑا سا یہ بن جائے گا اچھا پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دھاگہ لے لینا ہے اس کو ہم چھوڑی کی مدد سے اگر کٹیں گے نا تو اس طرح سے ہم لوگ پین ویل کی شیپ نہیں بنا سکیں گے جس طرح سے ہم دھاگے سے بناتے ہیں تو دھاگہ لے کر نا ہم نے اس کی دھاگے سے کٹنگ کرنی ہے جب آپ اس کی اس طرح سے دھاگے سے کٹنگ کریں گے نا تو یہ دیکھنا ہمارے پاس نا ایک پین ویل بن کر ریڈی ہو جائے گا اس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے نا ہلکا ہلکا سا پریس کرنا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس کو ہاتھوں سے بھی سیٹ کرنا ہے تاکہ یہ جو آلو ہے اور ڈو ہے نا ڈو کی جو لیئر ہے یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ چائے اور ہلے جو لینا یعنی کہ جب ہم اس کو فرائی کرنا تو یہ کھل لینا یہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کر دکھاتی ہوں یہ ہمارے پاس نا ایک پین ویل بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے نا آپ نے جتنے بھی پین ویل ہے نا سارے بنا کر آپ نے ریڈی کر لینے ہیں تو میں تو جب اس کی کٹنگ کرتی ہوں مجھے اتنا زیادہ مزا آتا ہے نا اس کی کٹنگ کرتے ہوئے یعنی کہ جب میں اس کی دھاگے سے کٹنگ کرتی ہوں تو دھاگے سے مجھے اس کی کٹنگ کرنے کا بہت زیادہ مزا آتا ہے چلیں جی یہاں پہ دیکھیں ہمارے سارے جو پین ویل سموسا ہے نا کٹ کر ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگتے ہیں تو اس کو ہم نے کاٹ کرنا ہے اس کو ہم نے ابھی تو ایک سائٹ پہ رکھنا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے لے لینا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون میدہ لے لینا ہے کیونکہ ہم نے نا سموسوں کو اس طرح سے فرائی نہیں کرنا اس کے اوپر نا ہم نے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے تو دو سے تین ٹیبل سپون میدہ ڈال کرنا اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس کے اندر آپ نے پانی اتنا یعنی کہ اس حساب سے شامل کرنا ہے کہ اس کا ایک پتلا سا لیگوئٹ سا پیسٹ بن جائے اس کو زیادہ آپ نے تھک نہیں کرنا اور اتنا بھی زیادہ آپ نے اس کو پتلا نہیں کرنا اچھا پھر اس کے اندر ہم نے تقریباً دو چھٹکی کے برابر تھوڑا سا نمک شامل کرنا ہے تاکہ جب ہم پین ویل سموسا کے اوپر اس کی کوٹنگ کریں تو یہ نہ ہو کہ آپ کے جو سموسے ہیں وہ بہت زیادہ پھیکے پھیکے سے لگے تو یہ ہمارے پاس نہ کوٹنگ بلکل بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو چلے اب ہم سموسے فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں آئل کو میں نے پہلے اچھے طریقے سے گرم کر لیا اور چولے کی فلیم آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میں نے کتنی ہلکی سی آنچ پہ رکھا ہوا ہے آئل گرم ہونے کے لیے یعنی کہ آپ نے اس کو زیادہ تیز آگ پہ نہیں پکانا اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ یہ جیسے جیسے پکتے جائیں بڑے کرسپی سے یہ بنتے جائیں تو آپ نے ایک پین ویل اٹھانا ہے اس کے اوپر آپ نے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے اور پھر اس کو آپ نے آئل میں ڈالتے جانا ہے بس اسی طریقے سے ہم نے اپنے سارے جو پین ویل ہیں فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو ہمارا پہلا بیچ تھا یہ فرائی ہو کر ریڈی ہو چکا ہے کتنے اچھے سے یہ گولڈن سے ہو گئے ہیں اس کو آپ نے زیادہ بلیک نہیں کر دینا یعنی کہ اس کو اتنا زیادہ فرائی نہیں کرنا کہ اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک پراؤن سا ہو جائے بس آپ نے اس کو میڈیم سا ہی یعنی کہ کلر دینا ہے میں آپ کو تھوڑا سا کلوز کر کر دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں ہمارے پین ویل سموسا جو ہیں کتنے اچھے سے فرائی ہو کر ریڈی ہو چکی ہیں بس اسی طریقے سے نہ ہم نے جتنے بھی پین ویل سموسا سب کو اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے تو یہ آپ میرے پین ویل سموسا کی فائنل لکھ دیکھیں اس کو آپ کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دونوں چیزوں کے ساتھ نے اس کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے یہ میں آپ کو نزدیک سے تھوڑا سا دکھاتی ہوں اس کی لکھ چیک کریں کتنی زبردست اس کی لکھ ہے اچھا میدے کی کوٹنگ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے آلو کی فیلنگ کی ہے آپ کے جو آلو ہیں وہ ملٹ ہو کر باہر نہیں آئیں گے تو بڑے اچھے طریقے سے آپ کے پین ویل سموسا بن کر ریڈی ہو جائیں گے تو یہ ہمارے مزہ دار سے پین ویل سموسا کی ریسپی تھی اس کو آپ رمضان میں اپنی افطاری میں ایک دفعہ بنا کر ٹرائے کرنا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور آپ کی فیملی کو بھی بہت پسند آئیں گے تو آپ جب بھی بنائیں گے مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتانا کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ اور اس کا ریزلٹ کیسا لگے تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا ولوگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لے تاکہ میرے مزے مزے کی ولوگز آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکیں اب آپ مجھے اجازت دیجئے پھر سے ملیں گے ہم نیکسٹ اپنے کسی اچھے سے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ